پی ٹی آئی کو موروسی سیاست لے ڈوبی کے پی بلدیاتی الیکشن میں وفاقی اور صوبائی وزران منظور نظر افراد کو ٹکٹ دلوائے وزیراعلا محمود خان نے رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گورنر اور نو ارکان اسملی ذمہ دار قرار شوک آز نوٹس جاری کیے جائیں گے عمران خان کی دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت کہا کہ نالائکیوں کے سبب بھارے آئندہ سفارش یا رشوت ستانی برداشت نہیں ہوگی پشاور میں ایم اے نئے ایم پی اے بیورو کیسی ان کی تھی قوتوں نے ہاتھ ہٹایا تو بلدیاتی انتخابات میں انجام سب نے دیکھ لیا حکومت کا ملک بھر میں خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات جیسا حال ہوگا مولانا فضل الرحمان کی تنقید کہا یہ دھانلی کی پیداوار حکومتیں ہیں قیبر پختونخواہ کے عوام نے ترقی کے دعوے داروں کو آئینہ دکھایا پیپلز پارٹی نے کبھی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی پیپلز پارٹی ہی پاکستان کو تباہی سے نکالے گی حاصف علی زرداری کہتے ہیں تباہی نے ملک کو تباہ کر دیا ان سے تو ملک نہیں چل رہا لیکن ہم چلائیں گے بہت جل پھر سے ملکی باگ دور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوگی کیپی الیکشن مہنگائی کی وجہ سے ہارے دنیا میں جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں مہنگائی شکست کی وجہ ہے عصد عمر نے وضاحت کر دی بولے معاشی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں شکست میں ٹکٹس کی تقسیم اور دیگر عوامل بھی شامل ہیں مشاورت جاری ہے جلد فیصلے ہوں گے حکومت کا آئی ایم ایف کی شرائط پر منی بجٹ آرڈیننس کے ذریعے لانے کا فیصلہ وزارت خزانہ کی مطابق تین سو ساٹھ عرب سے زائد کا منی بجٹ بڑا چیلنج ہے منی بجٹ کی پارلیمنٹ سے منظوری طویل وقت لے سکتی ہے پوری منظوری کے لیے مشترکہ اجلاس بلانا ممکن ہے پی ٹی آئی اور ایم کی ام کا بلدیاتی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سن میں سرداری اور زرداری نظام مسلط کر رہی ہے عوام کے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے قوان نوی جمیل بولیس ان حکومت کی کراچی کے ساتھ دشمنی سب کے سامنے ہے احتجاہ جاری رکھیں گے آرمی چیف سے کمانڈر روائل بہرین نیول فورس کی ملاقات باہمی دلچسپی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال افغانستان میں آمن اور مفاہمت کے اقدامات کی اہمیت پر زور کہا افغانستان کے لیے آرمی برادری کی مخلصانہ خواتین کی ویڈیو بنا کر حراسہ کرنے والا شخص سینٹ کا افسر نکلا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ویڈیو بائرل ہونے پر اسلام آباد پولیس نے خاتون سے رابطہ کر کے واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی آئی جی اسلام آباد نے ملزم کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیئے کپتان بابر آزم ایک بار پھر وان ڈے اور ٹی ٹوانٹی کے نمبر ون بیٹر بن گئے ٹی ٹوانٹی میں محمد رزوان نے کریئر بیس تیسری پوزیشن حاصل کر لی ٹیسٹ رینکنگ کی بولنگ کیٹیگری میں پاکستان کے شاہین شاہ فریدی نے تیسری پوزیشن پر قبضہ جمع لیا آئی سی سی نے تینوں فورمیٹ کی تازہ رینکنگ جاری کر دی کراچی میں بارش اور سردی کی شدید لہر کی پیشگوئی محکمہ موسمیات کی مطابق مغربی سسٹم پچیس دسمبر کو بلوچستان سے ملک میں داخل ہو سکتا ہے کراچی میں چھبیس اور ستائیس دسمبر کو ہلکی بارش کا امکان ہے اٹھائیس دسمبر سے پانچ جدوری تک سردی کی لپیٹ میں رہے گا درجہ حرارت نو سے دس تک رہ سکتا ہے ہیڈلائنز آپ جان چکے مزید باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام اب آپ دیکھ سکیں گے پرگرام ایسے نہیں چلے گا دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی